اسلام علیکم میں ہوں نیلو فرس سرور انساری اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہترین ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہے کیما اور پاؤ کی جو کیما ہے وہ جو دھابا پہ اور ہوتل میں ملتا ہے وہ ریسپی ہے یہ اوریجنل تو آپ اسے بنائیے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ لوگ کمنٹ کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں اس کیما پاؤ کو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو خود جان جائیں گے کہ یہ آپ کو بلکل ریسپی کی طرح ہی لگے گا تو ہم آپ کے ساتھ بلکل اوریجنل ریسپی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے ہم نے بنایا ہے بلکل اسی طرح بنائیے گا تو چلی بسم اللہ الرحمنیم کی ساتھ شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے ہم نے جزدہ استعمال کیے ہیں وہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گے آپ کے کچن میں اور اسے بنانا بہت آسان ہے تو ہم نے آسان اسل میں کر دیا ہے تو دیکھئے اسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے ہم آپ کو ایک کلو کی ریسپی دے رہے ہیں اگر آپ کو آدھا کلو کی ریسپی چاہیے تو یہ سارے مسالوں کو آپ آدھا کر لیں اور ہم نے آٹھ میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے جسے اس طرح سے ہم نے کٹ لیا ہے چوکور تکڑوں میں اور ہم نے دو سو گرام مٹر لیا ہے ہرام مٹر اور ہم نے ایک گڑڈی پالک کیلئی ہے تو پالک کی بہت بڑی گڑڈی نہ لیں چھوٹی گڑڈی لیں اور اسے ساف کر لیں اس کے پتوں کو اچھے سے الگ الگ دھو لیں اور اس کے بعد اسے کٹ لیں اور پیس لیں اور 3 ٹیپل سپون سوئے کی سبزی جسے ڈل لیوز کہا جاتا ہے اسے 3 ٹیپل سپون سے زیادہ ایڈ نہ کریں یہ بہت ہی سٹرانگ فلیور کی ہوتی ہے اس لیے دو کپ ہر ادھنیا لیا ہے اور اسے اچھے سے دھو لیا ہے ساف کر کے اور اس میں ہری مرچے لے لی ہیں ہم نے ایک کلو میں آپ دس ہری مرچے استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو پنڈرہ سے بیز بھی لے سکتے ہیں اور اسے باریک پیس لیا ہے اور سائیڈ میں رکھ دیں اسے پیس کر گرم مسالوں میں ہم نے 1 ٹیپل سپون کالی مرچے لی ہے سابت دو اسٹرانیز لی ہے پانچ سے چھے ہم نے تیج پتے لیے ہیں دیڑ انچ کا دالچینی کا تکڑا لیا ہے ون ٹیپل سپون زیرہ لیا ہے اور اسے ہم سابت ڈالیں گے اور دو سا گرام ہم نے دہی لیا ہے اور ایک کلو ہم مٹن کا کیمہ لیں گے اسے آپ مشین میں نہ پسوائے گا ہاتھ سے کیمہ کروائے گا اس کا تو تبھی یہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کا کیمہ ہے جو تھوڑا موٹا موٹا ہونا چاہیے اب ہم سب سے پہلے جو کیمہ ہے اسے گلانے کیلئے رکھیں گے تو کوکر میں ہم سب سے پہلے پیاز ایٹ کر دیں گے اب اس میں 3 ٹیپل سپون ہم لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور 3 ٹیپل سپون ادھرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ہم نے ہرا دھنیا اور ہری میٹیشی کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس وقت اس میں 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر ایٹ کر دیں گے بھنا ہوا ہم زیرا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر بھون کر پیس کر رکھتے ہیں گھر میں اس میں 3 ٹیپل سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور جو مکسر میں پانی ہم نے ایٹ کر دیا ہے جو مسالہ ہم نے ایٹ کیا تھا ہرا مسالہ اس کا نمک ایٹ کر دیں سوادو نوسار اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اس میں 1 ٹیپل سپون ہلڈی پاوڈر ایٹ کر دیں اس میں ایک کپ پانی ایٹ کر دیں اور آدھا کپ تیل ایٹ کر دیں اس وقت کوکنگ آئل اس میں مسترڈ آئل بلکل بھی استعمال نہ کریں اس دش میں تو آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیا ہے ہم نے اس میں اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور کوکر میں چڑھا دینا ہے گلنے کے لئے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب بھی کوکر میں مٹن گلائیں یا کیمہ گلائیں تو چیک کر لیں چار سٹی بات کھول کر دیکھ لیں اگر کیمہ نہیں گلہ ہوگا تو چھے سٹی میں گلے گا ورنہ آٹھ سٹی میں گلے گا اور اگر آٹھ سٹی میں بھی نہ گلیں تو آپ ایک سے دو سٹی اور لیں کم سے کم آٹھ سٹی تک تو گل جانا چاہیے تو کیمہ کو ہم نے چیک کر لیا ہے گل چکا ہے اب اس کا پانی سکھانے کے لئے ہم گیس پر رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہ جو دہی ہے اسے اچھے سے فیٹ لیں اب ہم نے ایک طرف کیمہ کا پانی سکھانے کے لئے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف ہم جو پالک اور دہی ہے اسے بھونیں گے تو ایک دوسرے برطن میں آپ آدھا کپ تیل ایٹ کر دیں اور اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیں بھونٹی پل سپون سابی زیرہ ایٹ کر دیں اب ہم نے اس میں جو پالک ہم نے پیس کے رکھی تھی وہ اور دہی ایٹ کر دیا ہے اور اسے چمچ چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ جو دہی ہے وہ فٹے نہ بلکل بھی چمچ نہ روکیں جب یہ اوبلنے لگے گریوی تب آپ چمچ ہٹا سکتے ہیں اب اسے اتنا بھوننا ہے کہ جو اس کی گریوی ہے سوک جائے اور یہ جو پالک کا پیسٹ ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور آئل باہر آ جائے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیمے کا پانی ہے وہ سوکنے لگا ہے ہمیں اس کے پانی کو اچھی طرح سے سکھا دینا ہے تیز آج پر ہم چمچ چلاتے رہتے ہیں بار بار چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسالہ جلنا جائے کیمے کا پانی سوکنے لگا ہے جب تک اس کا پانی سوکتا ہے تب تک ہم اسے بھگاڑتے ہیں تو ہنڈریٹ گرام ہم نے امول بٹر لیا ہے اور جب یہ پیگل جائے سلو آج پہ تو اس میں ٹو ٹیبل سپون کسوری میتی ایٹ کر دیں گے یہ بہت ضروری ہے اس لیے اب اس میں ہم نے جو پالک کا پیس بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے مسالہ بہت اچھ سے بھوننا چاہیے بلکل ڈرائی اور اس میں اب ہم کیمہ ایٹ کر رہے ہیں کیمے کا جو پانی یہ وہ اچھے سے سوک چکا ہے تو اس وقت اسے ایٹ کر دیں اب ہمیں اس ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اچھی طرح بھوننا ہے جب تک کی جو آئل ہے وہ اوپر نہ آ جائے اسے ہم تیز آنچ پھر بھون رہے ہیں اور جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب اس میں ہم مٹر ایٹ کر دیں گے پانی کی ساتھ یعنی کی ایک کپ کی اتنا پانی ہے اس میں ہم نے مٹر کو آدھا گلا کر رکھ دیا تھا اب ہم اسے سلو آنچ پر ڈھک کر رکھیں گے اتنی دیر تک جب تک کی جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے ہم نے ڈھک دیا تھا تھا تھوڑی دیر بعد اس کو چیک کیا ہے تو تیل اوپر آ چکا ہے اب جو یہ کیما ہے ریڈی ہو چکا ہے نمک ہم نے چیک کر لیا ہے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے ہمیں ہم نے کیما گلاتے وقت بھی نمک ایٹ کیا تھا اب اس وقت ہم نمک ایٹ کر رہے ہیں تو آپ چیک کر کے نمک ایٹ کریں اب اس میں ہم نے ہری مرچیں ثابت ڈال دی ہیں جب آپ نے ریسٹورن میں کھایا ہوگا یہ کیما تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ثابت مرچیں ہوتی ہیں اب کیما میں ہم سویا جو ہے سویا کی سبزی وہ ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون کے اتنی آپ کو ڈالنی ہے باریک کاٹ لیں اور دھو کے ڈال دیں اس میں اور یاد رہے کہ اس سے زیادہ استعمال نہ کریں ورنہ اس کا جو فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا اس میں ہم نے ایک سے دیڑ کا پانی اٹ کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی گریوی ہو جائے اور اسے ہم سلوانچ پہ رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے اب جو ہے اس کا آئل اوپر آ چکا ہے اور یقیما ریڈی ہو چکا ہے تو اس کی میں کو آپ ضرور بنائیں پاؤ کے ساتھ سرف کریں نیمبو کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار بنے گا اور یقین کریں لوگ یقین نہیں کریں کہ یہ آپ نے بنایا ہے یہ بلکل اوریجنل ریسپی ہے اس لیے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے بنی تھی اور ہمارے چینل سے جھوڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اسلام علیکم